بلللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد واروز اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرسلان الرحیم والسلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا رسول اللہ حبیب اللہ والسلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا نبی اللہ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا نور اللہ والسلام علیکہ یا رسول اللہ حاضرین و ناظرین جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتقاف کے نیت ضرور کر لیا کریں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل میں ہی نیت کر لیجئے میں اعتقاف سے ہوں آپ مقتقف ہو گئے دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دورا لینا یہ زیادہ اچھا ہے خواب نہیں مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں اعتقاف کی نیت کرتا ہوں یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا ساخری افطار یہ سب جائز نہیں اگر اعتقاف کی نیت کر لی تھی تو زمین جائز ہو جائیں گے فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑے تو لوگوں میں سے وہ کنجوس ترین شخص ہے صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز وآل کی رضا پانے اور سباب کمانے کے لئے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں اول تاخر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا از ابتدات انتیاب موبائل فون بند رکھوں گا سلو علیہ الحبیب وغیرہ سن کے سباب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لئے نمائی آواز سے جواب دوں گا دروتاً سمٹ سرک کے دوسرے کے لئے جگہا کو شادہ کروں گا دکا وغیرہ لگا صبر کروں گا گورنے جھگڑنے جھڑکنے علجنے سے بچوں گا خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع عجز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمتِ الہی کے مطابق ملنے والے عجر کا عیسالِ ثواب بہ بارگاہ جنابِ رسالت مقاب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیل رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امات المؤمنین تمام صحبہ تابعین و غی تابعین ایمہ مجتہدین علماء کاملین مشایخِ عاملین تمام بدرگان دین مفسرین محدثین کل مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین جبیع شہیدان و اسیران کربلا اہلِ بیتیاتوہار امامِ غزالی اعلا حضرت صدرِ شریعت صدر الفاظل خطبِ مدینہ مفتی احمد یارخ خان مفتی دعویتِ اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرعومین اور چاندرات کے مدنی کافلوں کے مسافرین آمین بجاہِ النبی جرمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان منی نام واجہ کلندر بخش من اجارہ مجلس مجلسے تو کا کارکنگاؤں منی ذمہ داری ہستے مدرسطر مدینہ پاکستانے سرا منی تعلق بلچستانے چہستے منی سوال ہی ہستے کہ قصے سید زادے پات سید زادے چے پات دبائنے لوگے یا دفتر جادو جنینے گندگی اور کچھریاں چست کنینے چکانی سل ساپ کنینگ گندگی ساپ کنینے دشویہ شودانے سلی نالیاں نا صاف کنینگ کارے واسدہ اینہ ملازم ایر کت کنین انہوں نے جو سوال کیا ہے کیا کسی سید صاحب سے پاؤں دبوانے گھر یا دفتر میں جھاڑو لگوانے گند اور کچھرہ وغیرہ اٹھوانے بچوں کی گندگیاں استنجا کھانے دھلوانے گندگی گندی نالیاں صاف کرانے کا کام پر ملازم رکھنا کیسا اس کے حوالے سے مدنی پھول اشارت فرما دیں سادات کرام سے سید زادوں سے اس طرح کین کے کام لینا ناجائز ہے یہ ذلت کے کام ہے اسی طرح کسی غیر مسلم کے پاس مسلمان بھی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا کہ یہ بھی مسلمان کی ذلت ہے اسی طرح خدمتگاری کے کام جیسے پاؤں دبانا وغیرہ یہ ہلکے اور گھٹیا قسم کے کام ہوتے اس طرح کی نوکریاں تو یہ سادات کرام سبھی نہ لی جائیں اس طرح کی خدمتیں اور مسلمان جو ہے وہ غیر مسلم کے پاس بھی اس طرح کی نوکرین نہیں کر سکتا وَاللہُ تَعَالَا أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزب جل وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَا عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمُ سَلُّو عَلَى الْغَبِیبُ صَلَّ اللَّهُ عَلَمُ امَّد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مالے وقت سے چلنے والے ادارے میں احتیاط کے باوجود اگر مال کا زیاد مثلا پنکھے ٹیوب لائٹ چلتے رہ جائیں تو کیا ان کا گناہ پرتوان ہوگا جواب اشاعت فرما کر نمائی فرمائیے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھ میں وبرکاتہ بھی کہہ دیا کریں تاکہ دست نیکیاں مزید مل جائیں عدد بنائیے سوال سنا آپ نے مالے وقف میں احتیاط کے باوجود یہ جذبتیاں پنکھے رہ جاتے ہیں تو کیا ان پر تاوان لگے جا جس کی ذمہ داری ہے اس پر تیات کی اور پھر رہ گیا سورتیں بہت ساری ہوتی ہیں مثال کے طور پر بہت وقت ملازم جو ہے وہ بند کر بھی دیتا ہے تو دوسرے کھول دیتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے اور پھر کھول کے وہ چلے جاتے ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ خود بھی بعض اوقات ذہن ہونے کے واوجود جلدی کی وجہ سے بھول جاتا ہے اور اکثریت کا دوغیر ذہن ہی نہیں ہوتا انہیں کے برسوں سے اپنے یہاں سمجھاتے رہتے ہیں سمجھاتے رہتے ہیں فرق ضرور پڑھا ہے لیکن ختم نہیں ہوا ابھی پچھلے دنوں رمضان البارک سے ایک آت دن پہلے میں فیدان مجینہ کی امارت میں گیا تو آدھی رات کو میرا خیالے گیا تھا میں تو وہ اتنی ساری بطیاں تھے پنکھا اور کوئی بندہ نہیں بندہ اس نے آئے باہر جو بھی پھر میں نے احتجاج کیا انہیں یہ پنکھا کیوں چل رہا ہوئی کوئی بھی نہیں تھا وہ اندر کے حصے میں پھر بیچارہ نے پنکھا اور وہ ساری جو زائد بطیاں ان کے ان کی سمجھ کے مطابق تھی وہ انہوں نے بجا دی اور کچھ جلتی رکھی آواز نہیں آ رہی آ رہی ہے آ رہی ہے تو وہ مطلب اب اس میں کیا متصورت کرے ابھی ذمہ داری کس کی اس خادم کی یا جو رات کے نازم ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری یا عالمی مدنی مرکز کے جو ذمہ داران نازمین یا جو بھی اس کے حساب کتاب رکھتے ہیں کام کرتے ہیں ان کی اگر یہ تاوانے تو کس پر نہیں ہے تو کیا توبہ واجیب ہوگی اب یہ تو مفتی صاحب ہوں تو فیصلہ ہو اپنے اٹکل سے کچھ جواب دیا نہیں جا سکتا آپ پروپر انشاء اللہ آپ لکھ لیں اس کو آپ کی طرف جواب ملنی رہے ہیں ہاں بول دیکھ دیکھ دو تین آپ کے وقت بھوکتے ہیں آپ دیکھ لیں دیکھ لیں آپ تو بتا دیا اگر نہیں ملا یہ لکھ لیں یہ بہت یعنی کہ کثیر الوقوع ہے اور یہ ہر جگہ کا ہے ہر مسجد کا ہے ہر مدرس سے کہ اس محاملہ ہے یہ بتیاں غیر ضروری جلتی ہیں اب غیر ضروری ہے یا ضروری یہ تے کرنا بھی بعض وقت مشکل ہو جاتا اب جیسے یہاں پر اس وقت بتی ایک بھی نہیں جل رہی ہے نا اہین مسجد میں اگر یہ کوئی اور مسجد ہوتی اور کمیٹی کوئی اور ہوتی اس وقت مسجد میں اس طرح کا اجتماع ہوتا نا جگمک کر رہی ہوتی بتیاں عوامی عورف یہ ہے اس کو بھی دیکھ دن کے وقت بھی بتیاں لوگ جلاتے اسی طرح بات جو آتی ہے کہ گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں یہ سٹریٹ لائٹ دن کو دیر تک پوری لائن جل رہی ہوتی یہ ان کی کوتاہی کی وجہ سے ہوتا ہوگا آیا ان پر تاوان آئے گا کہ نہیں ہزاروں کا بل چڑھ جاتا ہوگا یہ نکات لکھ لیں پھر جواب انشاءاللہ اگر یہ تحقیق کر کے دے دیں گے انشاءاللہ عرض کیا جائے گا انشاءاللہ سلو علیہ حبیب سلو اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی زکاة جو ہے وہ رجب شعبان وغیرہ میں ڈیو ہو جاتی ہے لیکن وہ رمضان کا انتظار کر کے رمضان میں زکاة ادا کرتے ہیں تو کیا آیا ان کی جو زکاة جو رجب میں یا شوال میں یا ربیو نور شریف میں ڈیو ہوتی ہے اور وہ آگے رمضان میں زکاة دیتے ہیں تو اس کا کوئی طریقہ یا کوئی حل ہو سکتا ہے کہ ایڈوانس اگر زکاة دے دی جائے یا جو رمضان میں دی تو کیا آیا وہ اتنے دنوں کو ضائع کر کے گناہگار ہو رہے ہیں تو اس بارے میں اگر تفصیلاً بیان کیا جائے تو جزاک اللہ خیرن کثیرہ فیدہ رہن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم یہ تصور ہے کہ زکاة رمضان میں دی جاتی ہے اور ہم لوگ جیسے چندہ وصول کرتے ہیں خاص کراتیات تو وہ بھی رمضان میں زکاة 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 یہ چاروں طرف یہی ایک تصور ہے اور ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ زکاة رمضان میں دی جاتی ہے حالانکہ ایسا نہیں زکاة کے لئے جب سال پورا ہوتا تو اب مثال کے طور پر کسی پر زکاة محرم کی دس تاریخ کو وہ صاحب نصاب بنا اور وہ نصاب اس کا دین وغیرہ سے قرضوں سے اور ہر طرح سے نے خالی ہے اور وہ زکاة انہ کے فرض ہو جائے اس طرح کا نصاب اس کا بن گیا لیکن ابھی سال گزر نہ باقی ہے تو دس آشورے کی دس تاریخ کو صبح دس بج کر دس منٹ پر وہ مثلا صاحب نصاب بنا اب اس کا جو سال پورا ہوگا وہ آنے والے آشورے کے دس یعنی دس محرم محرم الحرام کہ صبح دس بج صبح دس بج کا دس منٹ پر اس کا سال پورا ہو ہے ایک ایک منٹ کا حساب ہے جس وقت یہ صاحب نصاب بنا اسی گھڑی گھنٹے اور منٹ پر آیندہ سال اس کا سال پورا ہوگا اور زکاة اب اس پر یہ فرض ہوئی اب بلا وجہ تاخیر ادائیگی میں تاخیر یہ گناہ ہے لہذا رجب شریف میں کسی پر مثلا کسی رجب کی تاریخ کو کسی گھڑی گھنٹے کے ٹیم پر مثلا ستائیس رجب المرجب کو فجر کے چھے بجے اس پر چھے بج کر چھے منٹ پر مثلا اس کا سال پورا ہو گیا اب یہ چھے بج کر چھے منٹ پر اس کو زکاة فرض ہوئی چھے بج کر سات منٹ نہ ہونے دیں چھے بج کر پانچ منٹ پر دیں دیں تو چلے گا سات منٹ جان بج کر اگر تاخیر کرے گا تو یہ تاخیر کی شریعت میں اجازت نہیں یہ فرمولہ یاد رکھے گا تو عوام یہ سمجھتے کہ رمضان میں زکاة دینی چاہیے تو اب رمضان کا انتظار کرے گا زکاة فرض ہونے کے باوجود تو یہ گناہ گار ہوگا یہ نہیں کہ رمضان کا ثواب زیادہ ملے گا اس لئے میں رمضان میں دوں گا گناہ گار ہوگا تو اس کا طریقہ سائل محترم کو سمجھ دار اور علم رکھنے والے لگ رہے تھے اور لوگوں کو سمجھانا چاہتے تھے ان کو مبلغ ہونا چاہیے دعوت اسلامی کا اور امام شریف بھی باندھنا چاہیے تو نپات اللہ سوال کر رہے تھے ماشاء اللہ بارک اللہ تو ایڈوانس میں دے دیا جائے یہ انہوں سوال میں اشارہ تھا ان کا جو بالکل درست ہے کہ ایڈوانس میں زکاة دے سکتے مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ مجھ پر زکاة رجب شریف میں فرض ہوتی ہے فلان تاریخ کو تو اب یہ رجب آئے اس سے پہلے جو رمضان آیا مثال کے اب رجب آئے گا تو آپ پر زکاة فرض ہو جائے گی آپ کے حساب سے تو اسی رمضان میں دیتے ہم زکاة ایڈوانس میں دے سکتے رمضان کے انتظار میں تاخیر نہیں ہو سکتی رمضان کی فضیلت پانا چاہتے ہیں تو مرخبہ آپ ایڈوانس میں دے دیں پیش مال ہے کیا اس مال میں سے زکاة نکالے گا یا کیا کرے گا جو اس کی نساب ہے اس پر یہ زکاة تو نکالے گا اب اگر بڑھ گیا اگر بڑھ گیا اس پر مال اب وہ پھر رمضان کے بعد اگر بڑھا کیونکہ اب اس کا سال تو پورا نہیں ہوا اس بڑھے مال پر پھر اس کو زکاة دی نہیں ہوگی وہ فرست تو اس پر ہونی ہے وہ اسی تاریخ پر اب اس تاریخ کو اس وقت دے یا اس سے قبل دے دے اس کو اختیار ہوگا جتنی بھی نکالی ہے اگر اس کا حساب لگا لیتا ہے مثال کے دور پر رجب میں اس کے پاس تین لاکھ روپے آگئے اس پر زکاة فرد ہوئی اس تاریخ کو اس کے باس کتنے پیسے ہیں اگر اس تاریخ کو اس کے باس تین لاکھ روپے ہیں تو گویا ساڑھے سات آدھار تو اس کی زکاة ہوگئی دھائی آزار اس کا اگلے سال کے لئے اڈوانس ہوگیا اگر مثال کے دور پانچ لاکھ روپے ہیں تو پھر دس زکاة آدھا ہو چکی دھائی ازار اس کو اب دین بڑے گی ماشاء اللہ جزا اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصول اللہ تعالی علی وآلہ 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 سلو علی غبیب اللہ محمد السلام وآلہ 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 بابا جان مجھے یہ معلوم کرنا ہے ہم دعا مانگتے ہیں تو کسی کا نام لے کے مانگیں یا ایسے ہی مانگنا چاہیے دونے میں آپ کو کل اختیارات ہیں نام لے کر بھی مانگ سکتے اور بغیر نام لے کر بھی مانگ سکتے دونے صورتیں جائز ہیں ہم الوطہ مسلحتن مائک پر اسے مواقع پر نام لے کر کم دعا مانگتے بہت کم کسی کے لئے دعا مانگتے کہ اتنی پرچیاں اور بعض ہوتی ہیں دوسروں کے نام نہیں لیں گے ان کو شکایت ہوگی کہ ہمارا نام نہیں لیا اس کا نام لیا بعض دعا مانگنے والے مائکوں پر یہ بہتیات کرتے ہیں پھر ان پر یہ الزام لگتے کہ مالدار کے نام لیتا ہے غریب کے نام نہیں لیتا افسروں کے نام لیتا اور کوشش کرے کہ نام نہ لے بعض وقت ضروری ہو جاتا ہے اس کا نام نہیں لیں گے تو وہ شرک کرے گا اس کا بعض وقت امام صاحب گھر نام لے لیتے ہوں گے یہ بیچاروں کی مجبوریاں ہوتی ہیں بعض وقت اتنے لوگوں کا رجوع ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا نام لے دعا کے لئے ہوتی ہے نام لے کر اب اللہ سب کے نام کام پتائی ہے اس کا نام لیں گے تو یہ خوش ہو جائے گا یہ خوش آمد بھی ہوتی ہے اب پارٹی ہے تو اس کی خوش آمد ضروری ہوتی ہے تاکہ کچھ نظران نہ مل جاتے یہ پھر مسجد حلاقت تباہی ہے بعض یوں اعمال کادار و مدار نیتوں پر ہے سلو علی الحبیب اسلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکات محمد افسار میرا نام ہے اور میں یہاں داتا دربار مار گیٹ میرا امیری یہ سوال ہے کہ لائٹ جانے کے وجہ سے جو لوگ جنریٹر استعمال کرتے ہیں اس کی بہت زیادہ آواد اور شور ہوتا ہے تو بہت سے اسلامی بھائی بین مائیں اور جو گھروں میں بیمار ہوتے ہیں اس سے ڈسٹراب ہوتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اس بارے میں 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 آتے ہوں گے جب بھی تو لفظ محمد بھی لکھ ڈالا جب بھی نہیں غفلت تو لفظ محمد ذرا سوچ سمجھ کر لکھا گئے افسار کے معنی پتہ نہیں اچھے بھی ہیں یا برے ہیں آج کا نام تو عجیب و غریب لوگ رکھتے ہیں یہ تو ہے نہیں کہ علماء سے رینومائی لے ہوتے ہیں بعض اسے فضول ٹائپ کے اب یہ کہ جنریٹر چلتا ہے تو مریضوں کو تکلیف ہوتی ہے یہ تو کسی گھر کے دروازے پر یا کھڑکی پر جنریٹر چلے گا تو تکلیف ہوگی مطلقا جنریٹر سے تکلیف ہوتی تو اپنا مدنی چینل ہی جنریٹر پر کی صورت یہ بنے گی وہ عرض کر رہا تھا کہ اگر واقعی کسی کے جنریٹر سے کسی مریض کو تکلیف ہو رہی ہے گھر کا لوکیشن اس ٹائپ کا ہے بلکہ اگر ازان سے بھی کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو بعض ایسے وہ مسجدوں والے سے جوشی لے یا اقل سے ادھورے ہوتے کہ لوگوں کے دروازوں پر مائک لگاتے بڑا بڑا دیکھا اس لئے بولتا ہوں اور پھر وہ کان پھار آواز سے وہ آزان اس کے گھر میں جاتی ہے آواز تو اس میں واقعی بچہ بھی چوک کر اڑی جاتا ہوگا اور چیختا ہوگا اب یہ مسجد ہے یہ بولیں گے مولانا پھر مائک پکڑ کے خطاب کرے گا ہمارے خلاف یہ آزان کا مخالف نہیں یہ جو مائک تو مائک تو بیسی نئی ایجاد ہے بیسی ہم اگر یا رسول اللہ بولیں یا صلاة و سلام بولیں تو صلاة و سلام کھڑے ہو پڑھیں تو شیطان بلتا بیدت ہے تو مائک کہاں سے آگیا تو بیدت تو مائک مائک کہاں تھا سرکار کے دور میں تو نہیں تھا صحابہ اکرام کے دور میں بھی نہیں تھا مائک میٹھا میٹھا لگتا بہت مدہ آتا بچے بھاگ بھاگ اہلہ اہلہ کرتے آپ نے سنا ہو بس آپ کو میٹھا لگتا تب کسی کو بیدت نہیں سوچتی جب میں نے یا غوث پاک یا گیارویں شریف پیٹ پر درد شروع ہو جاتا شیطان کے تو وہ کان میں بولتا کہ بولتے بیدت یہ ایسا نہیں کیا کرو میٹھا میٹھا ہپ ہپ ہو تو گیارویں شریف ہمارے لئے میٹھے میٹھے ہم ہپ ہپ کرتے ہپ ہپ کرتے ہپ کرواتے بھی دونوں ہی صورت یہ سمجھانے کے لئے چوٹ کے انداز میں سلیم الفطرت لوگ ہوتے ان کو یہ چھوٹی ہٹی دلیلیں بیڑھی آتی دماغ میں بات تو صحیح ہے حالی گیارویں شریف ہی نہیں ہے مائک میں آزان دینا حضرت بلال نے کب دروس شریف پڑھا آزان سے پھلے میں کہتا حضرت بلال حفش نے کب مائک پر آزان دی تھی اب مائک ثابت کر میں دروس شریف ثابت کر دوں گا دلیلیں ڈونٹے رہیں گے دروس شریف چونکہ منع نہیں ہے اس کے منع والے حق موجود ہیں بہستنجا خانے میں نہیں پڑھنی یا گندگی کی جگہ وہاں دروس شریف نہیں پڑھنا جو منع کی مقامات علماء نے لکھ دی ہیں تو جہاں منع نہیں منع پڑھ سکتے تو آزان سے پہلے منع نہیں پڑھ سکتے درود پاک پڑھ اور قرآن کریم مطلق اس کا حکم دروس شریف پڑھ تو پڑھتے یہ سمجھانے کے لئے میں آپ کو عرص کیا تو عرص کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جنریٹر سے اگر واقعی یا آزان کو سنے تو ہی آپ کی نماز ہوگی تو نماز یوں کو تشویش سے بچانا کاش ہر مسجد والا اس کو فولو کریں اب جیسے جمعے کا دن ہے خطبے کی ادان ہو جاتے پھر وہ مسجد صاحب کھڑا کھڑی کھڑ کر کے حواد نکالتے اس کی مائک اور خطیب کے سامنے سیٹ کتنی تکلیف ہوتی ہے مسجد میں شور بنتا ہے تو ہونا یہ چاہیے ہر مسجد والوں کو انتظام یا کو میری اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ خطیب صاحب ممبر پر آئیں اس سے پہلے مائک کا ایک میار کبھی اتنا اوچھا رکھنا ہوتا ہے میار بن جاتا ہے میار بن کے پہلے سے مائک سیٹ کر رکھ دیا خطیب خطبت شور تو نہ بنے مسجد میں تو بارہ لئے کہ اگر کسی ایسی صورتیں جنرلیٹر سے واقعی ایسی جگہ پر جنرلیٹر سے تکلیف ہے تو پھر لازم ہے کہ جنرلیٹر سے بچے یا کوئی سا ساونڈ پروف کوئی ترکیب بنائی اس کا کوئی سالنسر نکالنے کی کوئی صورتیں بھی ہوتی ہوں گی کہ اس کا آواز جو ہے وہ آواز سے کسی کوئی تکلیف نہ ہو وَاللہ تعالیٰ اعلم وَرَسُولُهُ اعلم عزَّ وَجَلَّ وَصَلُّ اللَّهُ تعالیٰ عَلَيِّ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ صلو علی العبیب صلو اللہ تعالیٰ محمد بابا عالمی مدنی مرکت فیدان مدینہ میں متقف ایک پنجاب سے شعبہ تعلیم سے ذمہ دار ہیں سوال پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میٹھے میٹھے بابا چان میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمیں پڑھانے والے بعض لیکچررز اور پروفیسرز کے سامنے جب دین کی بات ہوتی ہے تو دین سے دوری کے باعث وہ اپنی رائے کے مطابق اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عجیب و غریب بات کہہ دیتے ہیں تو ہمیں کس طرح ان کی عمر اور مقام کا لحاظ کرتے ہوئے ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے السلام و علیکم ورحمت اللہ و برکاتہ و علیکم و السلام و رحمت اللہ و برکاتہ پاپا میں نیت کرتا ہوں کہ مدری کام میں تیزی لاؤں گا اور سال میں ہر ماہ تین دن کی تقاف میں بھی نیت کرتا ہوں ہر سال تیس دن کے اتقاف میں بٹیں گے ہر سال بارہ مہینے میں ہر ماہ میں تین دن کے لئے انشاءاللہ ہر ماہ میں تین دن کافلے میں سفر کریں گے برکاتہ ظلفیں بھی رکھیں گے انشاءاللہ اور امام آبی مستقل سجائیں گے انشاءاللہ بابا استقامت کی بھیگ بھی دے دے امام آبی جانا ہی چیئے دیکھیں پروفیسر ہو لیکچرر ہو ٹیچر ہو یا کوئی بھی ہو اللہ و رسول کے بارے میں یا دین کے بارے میں اپنی اٹکل سے باتیں کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے اب اگر کوئی واقعی ایسی غلط باتیں کرتا ہے اب آپ نے عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں یہ بھی خلاصہ طلب جملہ ہے کہ عجیب و غریب آپ جس کو سمجھتے ہو واقعی عجیب و غریب ہے یا صرف عجیب ہے یا صرف غریب ہے دونوں میں کچھ بھی نہیں ہے کرسکے اس کو غلط فابط کرسکے جبکہ ہو غلط تو اب مسئلہ یہ تے ہوگا کہ اگلے نے کوئی شرعی غلطی کی اور سننے والے کو یہ کنفرم پتا ہے کہ اس نے شرعی غلطی کی اب یہ سمجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ذنے غالب ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں گا اس کو منعہ کروں گا تو یہ باز آ جائے گا اس سے اب اس پر منعہ کرنا واجب ہو جائے گا سننے والے پر یہ شرعی غلطی دیکھنے والے پر یہ ہے اس کا مسئلہ اب وہ چاہے پروفیسر یہ غلطی کرے یا اپنے بڑے دادا جان کرے یا کوئی پڑوسی کرے یا کوئی بوڑا کرے یا جوان کرے ٹھیک ہے نا یا امی جان کرے ہر ایک اپنے اس کے مقام کے لیاز سے اور جب بھی سمجھانا ہو تو اس میں عام طور پر ہم لوگوں کے لئے نرمی ہی کارا مد ہوگی وہ حکم ضرورتا سختی سے بھی کام لے گا ہم حکم نہیں ہم نے نرمی کریں تو سمجھا سکیں گے جبکہ ہم کو سمجھانا آتا ہو ورنہ یہ ہوتا ہے کہ بات وقت وہ چوچو کا مربع بن جاتا ہے وَاللہ تعالیٰ عَلَمُ وَرَسُولُهُ عَلَمُ عَزَّوَ جَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تعَالیٰ عَلَيِّ وَعَلِهِ وَسَلَّمُ صَلُّو عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّ اللَّهُ تعَالیٰ عَلَى مُحَمَّدُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَعَلَيْكُم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد کامران التاری شیداد پور زلہ سنگر سے میرا تعلق ہے میرا سوال یہ ہے پیارے باپا جان کہ بی بی فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کل برودی قیامت سب سے تیز ترین گزرے گی کیا یہ درست ہے سوال نے کربلا میں لکھا ہے کہ ستر ہزار ہوروں کے جرمت میں پل سرات سے سیدہ خاتون جنت کی سواری گزرے گی اور اعلان ہوگا کہ اہلِ اہلِ محشر اپنی نگاہیں نیچی کر لو کہ شہزادی یہ کونین بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری گزر رہی ہے اس طرح کی روایت ہیم تب سوال نے کربلا میں وَاللہُ تعالیٰ اعلم وَرَسُولُهُ اعلم عزَّوَ جَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تعالیٰ عَلَيْ وَالِيُّ وَسَلَّمْ صَلُّو عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّ اللَّهُ تعالیٰ عَلَى مُحِمْ پاپا بھی جو پچھلے جواب میں آپ نے جو سمجھانے کے حوالے سے جو مدنی پھول عطا فرمائیں بعض اوقات سمجھانے میں یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو سمجھا دوں گا چاہیے بھی تے ہیں کہ اس نے غلطی کی ہے اس کی معلومات بھی لے لی لیکن سامنے والا یا تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کو سمجھانا لیتا ہے آپ نے بھی فرمانا ہے کہ سمجھانا آتا ہو تو کیا اس میں یہ کوئی مدنی پھول ہے کہ اگلے کو سمجھنا بھی آتا ہو کیونکہ عموماً بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم ان کو دلائل وغیرہ سب دے دیں گے لیکن سامنے والا سمجھنے کے لیے بعضوں کا تیار نہیں ہوتا اور لڑ پڑتا ہے علچ پڑتا ہے یہ بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے اگر بڑی عمر کا ہے تو وہ زیادہ مطلع اس وزیادہ پرابلم ہوتا ہے تو جس طرح آپ نے سمجھانے والے کے لیے کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں اگر سمجھنے والے کے لیے کچھ مدنی پھول دے دیں تو اسے فائدہ ہوگا سمجھنے والے کے لیے مدنی پھول نہیں پورا مدنی گلدستہ حضر کرتا ہوں کہ جب تک سو فی صدی پتہ نہ ہو شریعت کی کوئی بات نہ کی جائے یہ یہ سب بھی کے لیے ہم سب کے لیے اب دیکھیں وہ مسئلہ چلا کہ بل بجات نہیں بجاتے وہ وقف کا عجیر پنکہ بکتی بجاتا نہیں ہے بعض وقت رہ جاتے ہیں تو کیا اس پر تاوان واجیب ہوگا نہیں ہوگا تو میں نے کہہ دیا کہ مجھے پتہ نہیں ہے مفتی صاحب سے معلوم کر کے انشاءاللہ پھر عرض کرتے ہیں کہ یہ عام ہوتا ہے کہ بعض وقت بجانا بھولی جاتا ہے آدمی بجانا چاہتا ہے رہ گیا اب دس منٹ کے بعد یاد آئے تو بجا دیا تو بیس پر آیا تاوان آئے گا یا کیا یا بیچارہ بجا کر گیا تو دوسرے نے جلا دیا اور دو گھنٹے تک جلتا رہا تو کیا اب یہ ڈنڈا لے کر بلپ کے پاس کھڑا رہے گا ورنہ تاوان دے گا کیا کرے گا یہ مدنی پھول لکھ لی ہے اس کے انشاءاللہ مفتی صاحب سے معلوم کر کے پھر عرض کریں گے تشریف لے آئے مفتی صاحب تو دیکھیں کیا فرماتے ہیں نائب مفتی صاحب مائک پر جو بھی فرمائے تاوان کی صورت نہیں ہے اس پر دارلفتہ سے کوئی فتوہ اس طرح کا نہیں جاری ہوتا کہ اس پر تاوان ہو ہاں یہ ترغیب اس پر یہ ہوتی ہے کہ جو آیا بلپ یا پنکھا وغیرہ جو جلاوہ ہے اس کو بجا دے کہ وقف کی حفاظت کرنا یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے جیسے کہ اب وقف کا خادم ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اتنے بجے یا نمازیوں ہاں وہ جنہیں اجارے کا مطلب عجیر ہو سوال یہ تھا وقف کا عجیر ہو اور اس کی وہ ذمہ داریاں پوری کرتا ہے احساس ذمہ داری ہے اس کو لیکن کبھی کبھار غفلت ہو گئی بول بھال گیا اور بطی پنکھے چلتے رہے گئے حالانکہ تھی ذمہ داری کے یہ بجا تھا اب یہ چلتے رہے گئے اب دس منٹ پانچ منٹ کا تو آپ نے کہہ نہیں سکتے کہ جیسے کہ گھنٹہ پر رہے گیا تو کچھ نہ کچھ کرنٹ تو خرچ ہونا ہی ہے اس کا دس منٹ میں بھی ہونا ہی ہے خرچ تو ایسی صورت میں اس پر تعوان آئے گا یا کیا خادم پر یا جو اس کا ملازم ہے جس کی ڈیوٹی ہے عوام پر تو چلو ہم تعوان کا ڈالیں گے نہ شریعت تو عوام تو آتے جاتے بچارے ہیں ڈرتے بھی ہیں کہ ہم بجائیں گے تو کہ خادم چیخ مارے گا جلتی رہنے دو اصل میں میس یوز نہیں ہے یہ کہ جس کی بنیاد پر تعوان کا حکم دیں البتہ اس کی جو ذمہ داری ہے اس پہ اس نے غفلت بڑھتی اگر یہ غور کرنا پڑے گا یہ عرف سے ہٹ کر اگر ہے اس کا یہ معاملہ تو پھر اس کے اوپر اس کی تنخواہ کی کٹوتی کی صورت بنے گی اس پہ یہ غور طلب ہے بکہ تعوان جو ہے یہ چونکہ خود اس نے اس طرح نہیں کیا تو اس لیے وہ بزائی نظر نہیں آتا اس کے پر کے تعوان رکھا جائے اچھا اب یہ کہ غفلت جیسے کرتے ہیں ہم برسوں سے سمجھاتے رہی ان غفلت ہے یہ میں نے کوئی قصہ ابھی رمضان سے ایک دو دن پہلے ہی کی بات ہے میں کسی وجہ سے وہ گیا تھا فیضان مدینہ کی اس عمارت میں میں کبھی کبھار جاتا ہوں تو ایسے موقع پر جاتا ہوں جب یہ قوم جو ہے نا یا سوئی بھی ہو یا نماز پڑھ رہی ہو کوئی سا یعنی کہ ترقیب ہوتی ہے کہ میں اس انداز میں وہاں کبھی جانا ہوتا ہے کسی مریض کو دیکھنے کے لیے یا کوئی بھی صورت ہوتی ہے تو ایسے موقع پر جاتا ہوں کسی کو پتا نہیں چلتا چلا جاتا ہوں چلا ہوتا ہوں تو اب آپ کو پتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمارے پاس بے نمازیوں کی تعداد تو ہوتی ہے وہاں ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ اکا دکا خدام اور اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ بدقسمتی سے یہ مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن یہ بدقسمتی ہماری کہ ہم سو فیصدی نمازی نہیں بن سکے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا بعضوں کو یہ ہوتا ہے کہ میری ڈیوٹی ہے لیکن یہ سب کی ڈیوٹیاں نہیں ہوتی یہ کوئی مطلب یا نگر سونے کی ہیٹے نہیں رکھی ہوئی یا وہ گنے لے کر کھڑے ہوئے کوئی چوری کر جائے گا نماز پڑھیں گے تو ایک آدھ آدمی بھی سنبھال سکتا ہے ہمارت کو یا درماتے بند کر کے لوگ کر کے سب بھی با جماعت نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اللہ جذبہ دے دے اور میرے ذمہ داروں کو ذمہ داری کا حساس دے دے کہ ان کو پکڑ پڑھنے کے نمازوں کے لئے نکالیں یہ نہیں نکال دے تو اس لئے وہ کبھی کبھی دل جلتا تو میں مائک پر بول دیتا ہوں کیا کروں پھر بھی میری سنوائی کتنی یہ طبقہ جو ہے اس طرح کا ہمارے اندر رہا ہوا بے نمازی طبقہ یا بے جماعت سے نماز پڑھنے والا طبقہ جو دھاڑی امامہ بھی رکھ لیتے ہیں سر پہ تو ملتا ہے دکان میں دھاڑی امامہ نہیں ہوگا پتہ ہے نوکری نہیں ملے گی یہاں سمجھے کسی اور امامی والا میں ڈن لے گئے نماز کا پوچھتے نہیں ہمارے ذمہ دار تو ہی اندھی چلتی ہے باز ہوگا اللہ کرے کہ وہ دن میں جیتے جی دیکھ لوں کہ بچہ بچہ ہمارا نماز ہی ہو جائے کوشش جاری ہے دیکھیں یہ بھی کوشش کی یہ کڑی ہے شاہد ذمہ داران کو جو شاجہ اور فیضان مدینہ کی ساری امارت نماز پانچوں نمازوں میں خالی کر دیا گرے یہ میں دوں گا سب کو نماز پر آپ پابند کر دو سب کو لیا مسجد میں تالے میرے سے لے لو چابیاں بھی میں دوں گا سمجھے ایک کی ذمہ داری لگا دیں گے اس کا سو پچاس پر بڑھانے وہ تنکہ جیب سے میں دے دوں گا کہ وہ تالے لگائے گا اور تالے کھولے گا اندر فیضان مدینہ کی امارت میں ایک بھی نہیں رہنا چاہیے ہے کوئی امید ہے آج امین کرو گے انشاءاللہ لیکن تالے میرے چابیاں میری بس انشاءاللہ انشاءاللہ تالہ اس میں فعال مجلس بن گئی نا ببا انشاءاللہ کبھی نہ کبھی بن جائی 35 سال تو ہو گئے دعوت اسلامی کو کبھی نہ کبھی بن جائی بن جائی ببا کوشش تو جاری ہے میرے باعت کوئی آ کر ہو سکتا ہے کوئی اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے جو سنے وہ نمازی بن جائے اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے یہ تو جہاں جہاں اس وقت دنیا بھر میں دعوت اسلامی والے ہی نہیں جو بھی سن رہا ہے ان سب کے لئے اس میں مدنی پول ہیں کہ ہمیں ایک واقعی نمازی ہونا ہی چاہیے بہت پیاری ایک بابا آپ کا مدنی پول میں بہت اچھا لگتا ہے کہ مطلب باہوش و حواس میری نماز چلی جائے یہ کسے ہو سکتا ہے کسے ہو سکتا ہے اتنی خوبصورت بات ہے آپ کی باہوش و حواس میں ہوش میں ہوں نماز کا وقت آیا چلا گیا یہ کیسے ہو گیا جماعت موجود ہے کوئی معنی شرعی نہیں ہے اور میری جماعت چلی گئی یہ کیسے ہو گیا میں مسجد کے اندر بیٹا ہوا مہتقیب ہوں میری تکلیر اولاد چلی گئی یہ کیسے ہو گیا اچھا میرا وضو نہیں ہے میرے کو پتا بھی نہیں چلا یہ کیسے ہو گیا یہ بلکل وہ احساس ہے ذمہ داری جس کا فرما رہے ہیں یہ ہو نیکیاں کمانے کی ہرس ہو اللہ ہماری سستیاں دور کر دے دعا کرے پاپا یعنی میں نے یہ اپنا میرا گھر تو تھا مسالے لیا رہی ہمیں یہاں سے کوئی ساید دس کلومیٹر دور پھر جب یہ فیضان مدینہ ہم نے بنانا شروع کیا تو میں نے پھر گھر کی ترکیب یہاں کر لی قریب پیر کالو نہیں اب یہ کہ نمازیں میں یہاں عمارت کی تعمیر جاری تھی نمازیں پڑھانی شروع کر دی جب تک یہ تعمیر ہوتی رہی اور مجھ پر حملے کی صورت مرکز الولیاء میں نئی ہوئی تھی اس کے بعد تک جب تک میں گھر میں ہوتا تھا گھر بھی یہاں سے کوئی دس بارہ منٹ پیدل راستہ ہے فجر میں بھی الحمدللہ چلتا ہوا یہاں فجران مدینہ پہنچتا تھا یعنی آپ یقین مانیں کہ صرف ایک بار کا یاد ہے کہ میری جماعت نکلی ہے وہ کیسے یہ بھی حدثہ تھا کہ میں نے یہاں آنے کے لئے وضو کر لیا اور میرے پیٹ میں کچھ مروڑ یا گڑڑ ہو گئی جس کی وجہ سے دوبارہ مجھے استنجا خانے جانا پڑا اور اس ایک وہ ایک جماعت میری نکلی پھر میرے بعد تائم ہی نہیں تھا کہ میں فجران مدینہ پہنچوں اس کے علاوہ کتنے سال بھی رہا نا مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی میری جماعت فیدان مدینہ کی قصدن میں نے چھوڑی ہو مجھے یاد نہیں ہے البتہ ان دنوں میں دورے کرتا تھا دورے کرتا تھا سفر کرتا تھا دعوت اسلامی کے وہ جماعتیں جانا وہ ایک الگ بات ہے میں اپنی ہمیں کہ وہی ہوش وحواس والی بات کہ جہاں شرعن واجب ہو اور وہاں جماعت ترک کرنا یہ علاقے پیر کالونی سے یہاں آنا واجب نہیں میں یہی اس کرنا جانا تھا تو میں بہرحال یہ اپنا جذبہ اپنے محبت کرنے والوں کو جو فرمان پر جان بھی قربان ہے ان کو جان تمہاری اللہ سلامت رہے رکھے میرے کافلے کے لئے جانے دے دو میری نمازوں کے لئے جانے دے دو اللہ کی نمازوں کے لئے جانے دے دو مجھے تمہاری جان عزیز ہے انہوں مانو کر کہ تم زندہ رہا اور خوب نمازیوں کی تعداد بڑھاؤ مسجد آباد کرو تو یوں میں اپنی جانے سمجھانے کی لرس کر رہا ہوں پھر جب مجھ پر مرکز الاولیہ میں وہ ترقیب بنی اور میں بچ کر زندہ بچ کر آ گیا دو استعائے بھائی شہید ہوئے دو استعائے بھائی شہید ہوئے اس میں میں آ گیا اچھا اب میں نے فیضان مدینہ میں اس دن بھی با جماعت نمازیں پڑھنا سرو کر دی آگر کوئی گارڈ نہیں کچھ بھی نہیں دو استعائے بھائیوں کی لاشیں گر چکی ہیں اور یہ بھی پتہ ہے کمیونکیشن بھی ہے کہ جو دشمن میرے پیچھے لگا ہوا ہے وہ فون کر کے یہاں بھی ان کی ان کے تھے پتہ ہے مجھے سب بہت بڑی تحریک ہے جو مطلب ہے کہ وہ بہت بڑا گروپ ہے جس نے یہ ترقیب بنائی پولیس نے پکڑا بھی اور یہ اخباروں میں بھی آیا کہ یہ فلان گروپ ہے مغرب تک تو فیضان ودینہ میں ادا کی فجر میں پہنچا یا میں سفر میں تھا اب یہ بھول گیا ہوں میں اس وقت رات میں میری فلائٹ بھی میس ہو گئی اسی ہڑا اڑی میں پہنچ گئے تھے بپا آپ اور آپ ڈائریک کسی کے ان کے تھے اپنے کسی کے مریض کو دیکھنے گئے تھے وہ آ گیا تو تو پیچھے سے موبائل جو یہاں سے آئی تھی کیونکہ وہاں سے مرکز الاولیہ سے میں ریکویسٹ کی تھی کہ کیونکہ یہ لوگ پھیلے میں بہت بڑا گروپ ہے ہو سکتا کہ وہ میرے کوئی ائرپورٹ پہ آ کر یہ ناکام ہو گئے تو یہاں کچھ فائر کر دیں اور میرے بس کچھ ہے نہیں تو انہوں نے موبائل پولیس کی بھیج دی تو یہ پولیس بس یعنی کہ بہت کمی اس میں وفادار ہیں یہ پولیس کی موبائل آپ کو ترجم وقت دو لاشیں گری ہیں اور یہ بدبخت بھاگ گئے پیچھے سے موبائل ان کے بھاگ دی مجھے تنہ چھوڑ دیا ان لوگوں نے کچھ ہو جاتا تو ان کو سب کو لٹکا دیا جاتا یہ چھوڑ کے کیوں بھاگ گئے لیکن یہ بھاگ گئے یہ بتاتا ہوں آئے تھے ائرپورٹ پیچھے سے بھاگ گئے اب خدا جانے وہ دوست تھے دشمن تھے یا سست تھے تھے پولیس والے مجھے چھوڑ دیا آزاد چھوڑ دیا اللہ کا کرم ہے میں آپ کے ساتھ بٹا ہوں تو یوں مطلب یہ کہ اس دن میں نے جو نمازیں مجھے اپنے گھر پہ تھا میں نے فیدان مجینہ میں بہت جماعت ادا کی میں شام کو جو عصر کی نماز میں آجے زور میں بھی آیا عصر میں بھی آیا تو یہاں بھیڑ ہو گئی تھی سہیں بھائیوں کی بات مشہور ہو گئی تھی دو میرے گا دو لڑکے بے ہوش پڑھے تھے یہاں دو سہیں بھائی بے ہوش پڑھے تھے تو یہ ان کو کیا ہوا لوگوں کا گھیرا تو وہ ہے کہ اللہ کا کرم ہے تہدیس نعمت کیلئے ارس کر رہا ہوں بلو آپ کی محبت میں حملے کا سن کر یہ آئے اور بے ہوش ہو گئی ہیں ہیڈلائنس لگی تھی اخبار میں راتہ پر حملہ وقت صبح کے اخبار میں ہیڈلائنس لگی ہوئی تھی اور برکت دے تو اس طرح پھر عشاء کی نماز سے پہلے میرا خیال ہے کچھ حساس اسلامی بھائی میرے پاس ذمہ داراں پہنچ گئے اور بولا ہیڈلائنس تمہارا دماغ خراب ہو گیا دو دو لاشیں گر گئیں تمہارے پیچھے دشمن لگا ہوا ہے حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہے اور تم یہ بڑی آزادی سے اکیلے مسجد میں آ جا رہے ہو فیضان پہلے نمازیں پڑھ رہے ہو اب تم کو گھر میں نمازیں پڑھنی ہے شریعت کی بھی اجازت تھی جان کی حفاظت تو ضروری ہے تو پھر یعنی کہ وہ عشاء کی نماز میں نے مسجد میں نہیں پڑھی یا پتہ نہیں وہ عشاء کے بعد آئے تھے چار یا پانچ نمازیں اس دن بھی الحمدللہ میں نے فیضان مدینہ میں باجمعات ادا کی تھی بلکہ میں تو پڑھاتا تھا میں ان دنوں نمازیں تو یہ میں یہ سب اپنی معاذ اللہ واوا کے لئے نہیں اپنے ماننے والوں کے لئے اپنے سے منصوب جو مجھے کرتے ہیں اور جان قربان کرنے کی عبادتیں کرتے ہیں کوئی سمجھانے کے لئے کہ اپنے بیٹھے بٹھائے ہوش و حواس میں اب اللہ کسی حضر کے اپنی جماعت نکل جائے نماز خضا ہونا تو خیر بہت بڑی بات ہے جماعت نکل جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے اب وہی بات کہ آپ اعتقاب میں اور اعتقاب میں آئے ہی عبادت کے لئے نماز سے بڑی عبادت کون سی تو اس کی جماعت آپ کی مسجد میں رہتے ہوئے نکل جائے آپ کو مرنی ہے مرنی یاد ہے ہیٹفل نہیں ہو جاتا آپ کا ہے تو میری جماعت نکل گئی ہائے میرا کیا ہوگا مر جانا چاہیے یہ بات ہے جماعت اور مسجد میں رہتے ہوئے بلا عذر خالی سستی سے نکل جائے اس لئے وہ میں سمجھاؤں یا نہیں سمجھاؤں آپ کو سمجھاوا ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے گھر میں آئے ہو سب کو تکبیر اولا اور پہلی صف کے لئے سب کو کوشش کرنی چاہیے میری نماز لے جائے امید ہے کہ کوشش بڑا دی جائے اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات چونکہ ملک و بیرون ملک ذمہ داران کی ایک تعداد ہے جو ہمارے ساتھ میں امید کرتا ہوں مدنی مذاکرے میں ہوتی ہوگی اس طرح کے مدنی پھول مدنی مشورے میں فیدان مدینہ اور اپنے یہاں بننے والی مسجد کی آباد کاری کے حوالے سے بیان کیے جاتے ہیں کہ فیدان مدینہ کو آباد کرنے کے لئے امیر علیہ السنت نے ذاتی طور پر اپنے آپ کو آگے کیا کہ وہاں سے مکان بیچنا پھر منتقل ہونا یہ آسان کام نہیں ہے بہت مشکل کام ہوتا ہے پھر آنا اور پھر فیدان مدینہ کو آباد کرنا اور اب تک امیر علیہ السنت کی آپ مدنی پھول سونی رہیں کس طرح مسجد میں آ کر نمازی بنانا جماعت کا بابند بنانا یہ آسان کام نہیں ہوتا برسوں کی بے نمازی ہونے والی عادت تو اس کو نکلتے نکلتے نکلتی ہے تو ذمہ داران کو بھی جہاں جاں مسجد بناتے ہیں یا بالخصوص فیدان مدینہ بنایا جاتا ہے مدنی مرکز تعمیر کیا جاتا ہے وہاں پر نگران کو برہائے راز خود ہی اس مسجد میں اپنے فیدان مدینہ میں کوشش کر کے پانچوں نمازیں با جماعت عطا کرنی ہوتی ہیں احل ہو تو پڑھایا کریں ماشاءاللہ امام سے ترقیب بنا لے امام بھی ہو اور یہ اگر احل ہے تو اس کو پڑھانا چاہیے تو اس کی کششت نمازی بڑھیں گے میری خوشفہمی یہی تھی کہ میں جاؤں گا تو فیدان مدینہ آباد ہوگا پر ارسائی ہوا لوگ دور دور سے آ رہا تھے یہ تو یہ گورنمنٹ کی عمارت ہے اس میں دھڑی کوئے آبادیاں یہ ہمارے آبادیاں اتنی نہیں تھی چھوٹی اٹھی مسجد میں بھی تو میں آتا تھا تو دور دور سے میرے نمازی آتے تھے اور الحمدللہ فیدان مدینہ آباد ہوا اس وقت بھی یہ جو ہزاروں یا جتنے بیٹے ہیں ان میں محلے والا تو شاید ہی کوئی ہوگا سب بھی دردر سے آئے ہوئے تو مرکز کو آباد کرنے کے لئے نگران پڑھایا کریں ناکد مشورہ یہ ہے ایک نماز دو نماز پڑھا دیا کریں جب موقع ملے جمعہ اگر وہ آہل ہے اور اس کو اجازت مازون ہے وہ اجازت لے لیں اور وہ پڑھا ہے جمعہ ناکد مشورہ ہے بپا وہ آہل بنے اگر نہیں ہے تو آہل بننے کی صحیح کریں اور وہ سنبھالے اس جگہ کو اور اس طرح مسجد برو تحریک اور اپنے مدری مرکز کو آباد کرنے کے حوالے سے مرکز لازمی طور پر اللہ کی رحمہ شامل اللہ علیہ تو آباد ہوگا نمازیوں کی تعداد بڑھے گی پھر خود درس دے جب آپ یہاں جماعت سے نماز جب مسجد کے اندار آپ ہوتے تھے تو فیدان سنلہ کا درس دینا آپ کے اس طریق دو درس آپ دیتے تھے مغرب کی نماز کے بعد جو مبلک بیان کرتا تھا وہیں ہوتے تھے مبلک کے بیان کے بعد جب دعا ہوتی تھی اس پر بھی یہی ہوتے تھے جب بیان اور دعا ختم ہو جاتی تو پھر آپ چلے جاتے تھے یوں مطلب کہ پوری ایک روٹین تھی آپ کی ہم نے دیکھی ہے اللہ کا دورہ بارہ نیکی کی دعوت کے جو کافلے بنتے تھے آپ اوپر رہ کر کافلے اثر کی نماز کے بعد بنایا کرتے تھے کافلے سفر کروایا کرتے تھے سارے طریقے کار آپ ذاتی طور پر کیا کرتے تھے فیدان مدینہ بننے کے بعد کی بات ہے یہ 95-96 کی باتیں میں کر رہا ہوں 95-96 کے بعد تو تھوڑا تھا پیچھے ارگے سے پہلے کی بھی باتیں میں کر رہا ہوں لیکن اس کے بعد بھی جب حملہ ہو گیا تھا حملہ ہونے کے بعد جب باپا جماعت سے نمازیں یہاں پڑھاتے تھے حفاظتی امور کے ساتھ جب گورنمنٹ کی طرح ہمیں گارڈ ملے تھے اس وقت بھی یہ روٹین جاری تھی پولیس والے ساتھ کھڑے ہوتے تھے لیکن جماعت کی ترقیب ہوتے ہوئے بھی پانچوں نمازیں یہاں ہوتے تھے تو پانچوں نمازیں کی باپا ہی ترقیب بناتے تھے اور باپا ہی نمازیں پڑھاتے تھے تو یہ ہر دعوت اسلامی والا جہاں دنیا بھر میں ہے ابھی سن رہا ہے یا بعد میں نشہ مکرر کے طور پر سنیں براہ کرم خود اوپر رہ کر تمام مدنی کاموں کو فیدان مدینہ میں اگر احل نہیں ہیں احل بننے کی کوشش کریں مسلح پر آ کر اس کام کو اس طرح سنبھالے جس طرح امیر احل سنت سنبھالا مدنی مرکز مسجد آباد کرنا یہ آسان کام نہیں ہے اچھ قدر دنیا میں مطلب کہ وہ بے عملی کا دور ہے بہت ہمیں کوشش کرنی پڑے گی اللہ مدد کرے مددگار پیدا کرے اور امیر سنت کے انداز کو اختیار کریں گے انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ ہو جائے گا میں امید کرتا ہوں ذمہ دار اگر اس طرح مدنی مذاکرے میں ہیں تو ایس ایم ایس کے ذریعے کچھ تسلی دیں گے اور اسلامی بھائی جو سن رہے ہیں وہ بھی نیت کریں انشاءاللہ تعالی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ جیسے ابھی اثر کی نمازیں ملک بھر میں ہوں گی کہ ہم جماعت ترک نہیں کریں گے جب تک کہ کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے رکنے شورا آجی امین جمعہ کو پابندی سے یہ بہن فرماتے ہیں پابندی سے زمانے سے تھکے بھی ہوتے ہیں راتیں جگی بھی ہوتی ہیں یہ بچارے پہنچ جاتے ہیں تو یہ ہر ایک کو یہ کرنا چاہیے کہ جمعہ بھی سنبھالے اور دیگر نمازوں میں بھی نمازیں پڑھاتا رہے اور یہ نگران شورا نے اچھی بات کی کہ اہل نہ ہو تو اہل بنے یہ بھی بہت اچھی بات کی نگران شورا خود یہی چار دیواری میں آنے سے پہلے یعنی کہ وہ سیکورٹی کے مسائل ان کے بڑھنے سے پہلے خود بھی انہوں نے بے شمار مطلب جمعہ میں بیانات کیے ہیں اور جمعہ پڑھائے ہیں یہ بیچارے یہ بھی مجبور ہیں اور میں بیچارہ بھی مجبور ہوں کیا کروں آپ ہی نے یہ ذہن دیا میں جمعہ کہیں اور پڑھانے جاتا تھا پھر آپ نے مجھے فرمایا کہ امران مدنی مرکز اپنے مدنی مرکز کو آباد کرنے کے لیے ہمیں سب کو کوشش کرنی چاہیے اس وقت کا دور دوسرا تھا اب ماشاءاللہ برادری مرکز کافی آباد ہو چکا ہے اللہ کی رحمت سے الحمدللہ ثمہ الحمدللہ تو یہ جتنے بھی جیسے میں نے جامیت المدینہ کی عمارت کا بات کی کہ نماز تو ابھی دیگر شہروں میں بھی جامیات خدا جانے وہاں کیا ہوتا ہوا ماں تو ایسا نہ ہو کہ کوئی ذمہ دار ہی لے کر ان کو بیٹا رہتا ہوں اور جماعتیں ہو رہی ہوتی ہوں جیسے ہمارے مدنی مذاکروں میں ہمارے مکاتب آباد ہو جاتے ہیں ان کا بھی مجھے اگر تعلے قبول کر لو ان مکتبوں پر بھی تعلے لگ جائیں مدنی مذاکروں کے دوران جمعیرات کے اجتماع کے دوران اس پر بھی اپنے ان کو بھی نکالیں بھائیں مشورہ ہو چکے پاپا میں امید کرتا ہوں کہ عملی جمعہ پہنا دیا گیا ہوگا کتنا ماں مشورہ آئی ہے نمبر مشورہ نمبر آپ سے سیکھا ہے کوشش کرتے رہے ہیں ان ذمہ داروں کو جتنے غیر ذمہ دار ہیں یا تو میرے سامنے لاؤں میں ان کے کان پکڑوں آپ کان پکڑوں تو آپ کے خلاف اپنے ماز بنا لیں گے میرے خلاف بولیں گے نہیں ڈریں گے ان کے کان کھے جو کہ تو فکر ہو کیا گیا تو ان سب کے تالے ہونے چاہیے چابیاں گچھا میرے کو دے دو آپ کے بات ہوگا تو یہ آٹھ یہاں دے کے لے جائیں گے فسلا گے میرے کو فسلا دے اور ڈریں گے باپا فسلے گا نہیں مدنی مذاکرے کے دوران یہ سارے مقاطب ہمارے بند ہونے چاہیے اور یہ دنیا بھر کے ذمہ داروں کو یہ پرانا یہ پیغام دیا ہوا ہے کہ جب جب مدنی مذاکرے ہوتے اس وقت کوئی بھی تنظیمی کام نہیں ہے اب تنظیمی کام یہی ہے کہ مدنی مذاکرہ سب سنیں جمع کر کے اس میں ہم لوگ تنظیم سیکھتے ہیں دعوت اسلامی کا کام کس طرح کرنا ہے یہ سیکھتے ہیں دین کا کام کس طرح کریں گے کرنا چاہیے جذبہ ملتا ہم کو جماعتوں کا جذبہ ملتا ہے نمازوں کا جذبہ ملتا ہے سنتوں کا جذبہ ملتا ہے عشق رسول کا جذبہ بڑھتا ہے رمضان مبارک کی محبتیں بڑھتی ہیں مدنی مذاکروں کی برکت سے سب سمجھتے ہیں ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں اس لئے تنظیمی کام ہمارا مدنی مذاکرہ اس کی حاضری اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ وہ گلدستہ دینے جا رہے تو وہ رہ گیا اب سوالات بھی کافی ہیں کیا کروں گلدستہ دے دیا نہ میں بولے ہی نہیں جب تک سو فیصد دی اسی اور نو اچھا بھئی یہ کافی صلیت کے معاملے پر جب بولے گا نہیں مسئلے جالے یہ بول کے تو مسئیبت کھڑی کرتا ہی بڑھتا یہ بڑھے زیادہ بولتے ہیں میں ایک قصہ سنا دوں گا اسی سال کا بڑھتا ایک بار میں اس کے پاس کھڑا ہوا تھا مسجد کا امام بھی کھڑا ہوا تھا اور اس نے وہ پرانی بات ہے یہ دعوت اسلامی کے پہلے کی بات ہے ان دنوں بارشیں کچھ چند سال سے باب المدینہ میں ہوئی نہیں تھی تو اس سال بھی بارش کا موسم ہوگا تو وہ اندھار چڑھتی تھی ہم اندھار بولتے ہیں اس کو وہ کیا بولتے ہوگا کالے بات اچھا جاتے تھے اندھیر چڑھتی تو وہ اندھیر چڑھتی تھی ہم میمنی میں اندھار بولتے تو وہ اندھیر چڑھتی تھی اور بادل آتے تھے برستے نہیں تھے تو اسی طرح کچھ وہ اندھیر چڑھ گئی تو وہ بڑھا بولا میمنی میں بولا میں نارتہ سے نقل کفر کفر نہ باشد کفر کی نقل کفر نہیں ہے میں آپ کو بتانے کے لئے ارز کر رہا ہوں اس بڑھے نے یہ بولا کہ نارتہ سے نارتہ سے اللہ میاں کترو ستائیتو معوض باللہ من ذالک یہ کفر ہے کھلا کفر ہے اس سے نکا بھی ٹوڑی جاتا ہے ایمان چلا جاتا ہے آدمی کا اب یہ اسی سال کا بڑھا تھا اب اس نے یہ بول دیا میں تو گھبرا گیا اب ستی بات ہے وہ بڑھے کی زبان اسی تھی کہ وہ کیونکہ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بڑھا پہ میں سارے اعزاء جسم کے کمزور ہو جاتے ہیں ایک عضو طاقتور ہو جاتا ہے اس کا نام زبان یہ طاقتور ہو جاتی ہے بڑے بڑے پیلوانوں کو پٹک دیتی ہے بڑھا پہ سے لوگ اس کے سیم جاتے ہیں وہ بولتے نہیں ہے اس کے سامنے اور یہ اسٹیٹ فائر کرتا ہے تو یہ بڑھے نے اپنے ایمان پر اسٹیٹ فائر کر دیا اور یہ کفر بک دیا اب وہ امام صاحب بھی سمجھ گئے تھے لیکن امام صاحب بھی ایسا لگا بیچارے وہ سیم گئے میں بھی ڈر گیا میں اس وقت میرا کوئی نام نہیں تھا نہ دعوت اسلام ہی تھی میں بھائی رکھے وہ اس وقت اتنا روب نہیں تھا اب تو الحمدللہ ایسا کوئی اللہ نہ کرے واقعہ ہو جائے تو شاید میں سمجھانے کی جورت کر جائے اسو جورت نہیں بھی مجھ میں امام صاحب کو بھی کچھ زیادہ سوچکا شاید نہیں پڑا اس نے یہ بولا ہے یہ نہیں بولنا چاہیے یہ نہیں بولنا چاہیے حالانکہ وہ امام صاحب تھے شاید ان کی بات رکھ لیتا ہو اس کو توبہ کرواتے کلمہ پڑھاتے لیکن اب وہ بڑھا تو کبھی کا مر گیا ہوگا اب خدا جانے اس نے توبہ کی یا نہ کی میں تو اس کو مرتد سمجھوں گا کہ میرے سامنے اس نے اتنا سری کفر بکتی ہے ہماری برادری کہتا ہے افسوس تو یہ بہت نازک معاملہ ہے اللہ ستاتا نہیں ستاتا میں ظلم کرنا اللہ ظلم سے پاک ہے ستاتا نہیں ہے اس سے پاک ہے ببا کسی نے یوں کفر بک دیا تو ببا یہ مطلب ایمان گیا اس کا اگر سری کفر بک دیا سری یعنی کھلا کفر اس میں کوئی جانے کہ تعویل نہ بنتی ہو کیونکہ اس میں تعویل سمجھ بھی نہیں آرہی ہے گھوڑ سے سنے اللہ تعالی کیا ظلم کر رہا ہے کوئی سا ظلم کر رہا ہے نعوذ باللہ اس میں تعویل کیا کرے گا کوئی کفر یہ نہیں تو بعض وقت بچوں کے مرنے پر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں یا اللہ تجھے اس چھوٹے سے بچے پر رحم نہیں آیا تو نعوذ باللہ اللہ کو بے رحم کا یہ بھی سری کفر ہے یہ سری کفر ہوگا کہ یہ اللہ تعالی کوئی بے رحم کہہ رہا ہے تو ایسا کہنے والے کہ بابا ایمان چلا گیا شادی نکاح بھی تھا تو ٹوٹ گیا بیعت تھی تو ٹوٹ گیا زندگی بھر کے سارے عمال ختم ہو گئے حج کیا تھا تو وہ بھی گیا اب نئے سریعے سے جب توبہ کر لے گا اللہ توفیق دے اور یہ مسلمان ہو جائے گا جب توبہ کر کے کلمہ بھی پڑے گا پھر یہ جا کر حج دوبارہ فرض ہوگا اس پر اگر استطاعت پائی گئی سرائط پورے ہوئے تو حج فرض ہوگا مرنہ پچھلا جدنے بھی حج کیا تھے عمرے کے جو بھی عبادتیں نمازیں سب گئیں اللہ تعالی ہمارے ایمان سلامتا ہے ہم ایک لمحے کروڑوے حصے کے لئے اللہ کرے کہ کفر میں نہ پڑے امیر علیہ السنت تھی کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ یہاں جتنے بھی متقفین ہیں اور جو مدنی چلے گئے ناظرین اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہیں میں مشورہ دیتا ہوں یہ کتاب کمس کم ایک کتاب آپ کی اپنی ہونی چاہیے ذاتی طور پر آپ کی اپنی ہونی چاہیے اور اس کو لازمی تو با مطالعہ میں رکھے یہاں بھی آپ اپنے پاد مقتد المدینہ سے مانگوا کر حدیعت ناصل کے اپنے بارے رکھ لیں اور وقت جیسے جیسے ملتا رہے اس کتاب کفریہ کلیمات کے بعد سوال جاؤ اس کی زیارت بھی کر لیجئے اس کتاب کو لازمی طور پر ہر اسلام پر پڑھے نہیں پڑھنا آتا تو کسی کو بٹھا کر ہاتھ جوڑ کر بلے مجھے کتنا کچھ سنانا شروع کرو تھوڑا تھوڑا وقت سب کو کتنا کچھ ملتا ہے علم دین سکھنے کہ اللہ ہمیں جذبہ نصب کرے اور اپنے ایمان کے تحفظ کا اللہ میں جذبہ نصب کرے یارہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی پیسے لے کر بھی پڑھاتا ہو تو مہنگا نہیں ہے لیکن بھئی آپ کو میرے کو روز کا ایک گھنٹہ میری ملازمت روز کے ایک گھنٹے کے پچاس روپے دوں گا پھر ڈیوٹی لگا دے گئی ہے پڑھ کے سنا دیا گئی ہے لیکن سمجھانے کے لئے مثال دے رہا ہوں کہ یوں بھی اگر اگر ممکن ہو تو سودہ مہنگا نہیں ہے یہ کتاب پڑھنے والی ہے چھے سو بانوے صفات ہیں فرض علوم پر مشتمل ہیں لیکن پھر اجارے پر رکھے تو وہ آہل ہاں کوئی مدنی ہو اس طرح پکڑ لیں کہ جو تھوڑا مطلب اچھا پڑھ سکتا ہو کہیں کہیں آپ کو مطلب ہے نہیں کہ آسان کر کے بتا سکتا ہو لیکن ہے آسان کرنے میں ہے تھوڑا علم چاہیے ہر ایک کا کام نہیں ہے سنا دے بابا خلے سنا دے اپنے حد تل امکان کوشش کر کے اس کو آسان کرنے کی کوشش کی ہے لیکن پھر بھی بعض جگہوں پر اسطلاحات ہیں تو ہمیں سیکھنی چاہیے تاکہ ہم اس کو پڑھ سکیں اتنی اردو سیکھ لینی چاہیے کم از کم کہ ہم علم دین کی اتنی نازک ترین باتوں کو بھی پڑھو سمجھ سکیں اس کا درس دینے کی اجازت نہیں ہے کفریہ کلمات کے علاوہ اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے قرآن پاک کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے اس طرح ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے اسلام کے متعلق کیا عقائد رکھنے چاہیے تو وہ بہت ہی ساحل اور سوال جواب کے انداز میں اس میں موجود ہیں تو جہاں وہ کفریہ کلمات سے بچنے کی اس کی برکت سے وہ بچ پائے گا تو ساتھ ساتھ اس کو اپنے عقائد کا بھی باپا علم ہوگا ملائکہ کا بھی ہے اس میں جنات کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے یہ بھی ہے علماء کے بارے میں شریعت کے بارے میں سعادات کرام کے بارے میں عربوں کے بارے میں عربوں کی بہت توہین کرتے ہیں تو بعض صورتیں اس کی ایسی ہیں کہ عربوں کی بھی توہین کرے گا تو کافر ہو جائے گا سیدوں کی توہین کرے گا تو کافر ہو جائے گا یہ صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ کب کافر ہوگا یہ تو گھول کے پینے والی کتاب ہے پڑھی ہوگی بعضوں نے اس کس نے پڑھی ہے تھوڑوں نے پڑھی ہے زیادہ نے نہیں پڑھی افسوس ابہ یہ ایک تعداد نہیں اسلام بارے میں شاید ان کے بارے ہوگی بھی نہیں اب از نصیب کی باتیں تو لے لیں باپا لے لیں مقتد المدینہ سے اچھا کون کون حاصل کرنے کی نیت کرتا ہے ہاتھ اٹھائیں کہ کون کون یہاں جو متقیف ہیں کہ کون کون مقتد المدینہ سے حدیتیں حاصل کرے گا ہمین حدیعہ کتنا اس کا شاید سو اور کچھ روپے نا ایک سو چالیس زیادہ ہے کتاب بڑی زخیم ہے چھو سو بانوے صفقات اس کا حدیعہ معلوم کر کہ ہمین بھائی اعلان کر دیجئے گا اور یہ لیں اور یہ ہلکا نگران جو ہیں یہ ترغیب دلائیں ایک ایک جو اس وقت اتقاف میں ہے اور ان کے بارے کتاب نہیں ہے وہ کتاب حدیعہ دن حاصل کر کہ اپنے پاس رکھ لے اور جیسے سے وقت ملے اس میں سے کتنا کچھ پڑتا رہے ایک سو ساٹھ روپے حدیعہ نہیں بھائی اتنا حدیعہ کم ہے بھائی اس کا زیادہ نہیں سستہ رکھا ہے مکتب میں نے کتاب جس طرح کی جو اس کی اس کوئی کہتا ہے پرائز لیس انول اس کی کوئی قیمت نہیں ہے دوسری کوئی مکتب آ چاہتا ہے تو شاید پانچ سور پر سے کم کم سے کم اللہ تعالی علیہ محمد بلکہ جاننے والوں کو عروس پڑوس والوں کو یہ تحفے میں بھی دینے والی کتاب ہے آپ گزشتہ دنوں ایک اجتماع کے موقع پر ہمارے مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب کا بیان تھا تو ایک اسلام بھائی نے اسی طرح سے کتابیں پڑھنے کے حوالے سے ان سے کچھ رہنمائی لی تو آپ نے ان کو کفریہ کلمات کے بارے میں مطبع یہ کتاب پڑھنے کی ترغیب دلائی تو اس اسلام بھائی کو اتنی پسند آئی کہ تقسیم کرنے کے لیے بھی انہوں نے الحمدللہ بہت اچھی نیت پیش کی ہے ماشاءاللہ کہ یہ کتاب میں اس کو انشاءاللہ تقسیم بھی کروں مکتبے سے انہوں نے خریدی بھی ہیں الحمدللہ پرس علوم جو تھے باپا اس میں جو عقائد کا بیان کیا تھا تو اس میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال لواب سے حاصل کیا تھا میں بھارے شریعت فتاہ و رضویہ اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال لواب یہ بہت زیادہ فرض علوم میں بیان کرنے کے لیے معاون ثابت ہوئی تھی صلو اللہ تعالی محمد مدنی چینل کے ناظرین ابھی ہم نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب سے متعلق موضوع سنا اور اللہ تعالی ہمیں زبان کی احتیاطیں نصیب فرمائے بپا ہمیں توبہ بھی کرا دیجئے اور مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ کے حاضرین جو اب تک ابھی کسی سلسلے میں داخل نہیں ہوئے امیر آل سنت جو الفاظ دھورائیں آپ بھی دھورائیں اس کی برکت سے انشاء اللہ عصہ و جل آپ سلسلہ آلیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہو جائیں گے اور وہ حاضرین و ناظرین جو پہلے ہی کسی سلسلے سے داخل ہیں چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں امیر آل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہئے یہ طالب ہوتا ہوں میں آپ اپنے پیر صاحب ہی کے مرید رہیں گے انشاء اللہ عصہ و جل اس سلسلے کا فیدان بھی جاری ہو جائے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلیکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلو اللہ اللہ تعالی علی وآلہ وسلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آیندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا ماباپ کی نافرمانی چھوٹ قیبت اغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈیرامیں گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرم اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھا مرید ہوتا ہوں میں خان دالے آلی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغدار حضور غلص پک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب حصے اعظم کے مریدوں میں قبول فرمائے اور کل قیامت حصے پاک کے غلاموں میں اٹھا صلات و السلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک وصحاب یا نور اللہ اللہ وصحاب اللہ وصحاب وصحاب اے اللہ وصحاب میں خیبہ بہت خات ایک ذلے جتیال کی تحصیل کرم چشمہ سے بات کر رہا ہوں میں روزانہ مدینی چینل کو دیکھتا رہتا ہوں مجھے بہت اسلامی کے سارے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں خاص کر مدینہ مذاکرہ میں جب بابا تشریف لاتے ہیں تو مجھے بہت اچھے لگتا ہے میں سوال پیش کر ہوں کہ میں اپنے دعوت اسلامی کا ماحول میں رکھنا چاہتا ہوں بہت بہت مہرمانی ہوگی تا کہ میں ہمیشہ کے لئے مدینی ماحول سے وابست رکھوں اور امام شریف سے جاؤں کیا سے وابستہ رکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو یہ تو اس کے لئے کیا آپ پر پابند دیئے کوئی ممبر شیف تو ہماری ہے نہیں کوئی شرائط بھی نہیں مسلمان ہونا کافی سبحان اللہ ہر مسلمان کے لئے دعوت اسلامی دروازے کھلیں غیر مسلم دروازے پر کھیر جائے اور مسلمان ہو جائے سبحان اللہ بھی اندر آجائے مدنی محول الحمدللہ تو آپ آجائیے توبہ اگر داڑی منڈاتے ہیں تو توبہ کر لیجئے توبہ کر کے رکھ لیجئے پوری داڑی ایک مٹی امام شریف نہیں پہنتے تو توبہ کی اس ضرورت نہیں ہے سجا لیں سبب ملی سنت کی نیجت سے اور مہینے تین دن مدنی خافلے میں سفر فرماتے رہیں تو انشاء اللہ رنگ بھی چڑھ جائے گا سلو علیہ حبیر مدینہ ببا یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو مدنی تربیتی کورس جاری ہے ان کے معلم نے پرچھی دی ہے کہ اس وقت جو تربیتی کورس جاری ہے اس میں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب پڑھنے کی ترغید دلائے گئی الحمدللہ تمام نے حاصل بھی کی اور اکثر نے مکمل کر لی ہے الحمدللہ اب کربیتی کورس میں ہے باپا یہاں موجود ایک اس تائم پر سوال پیش کر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بابا جان آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے حدر کوئی دلہ نکاح سے پہلے معاذ اللہ عز و جل شراب پی لے اور نشے ہی کی حالت میں اس کا نکاح ہو تو کیا اس کا نکاح ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نشا تو نشے کی تعریف تو یہ یہ نشے کی تعریف یہ کہ وہ اس کا ہوش جاتا رہا انہیں ماں بہن کی تمیز اب اس کو نہیں ہے خطور آگیا اس کے ذہن میں اب ایسی حالت میں وہ اگر عجاب وہ قبول کرتا اس کو ہوش تو ہی نہیں مسئلہ معلوم کر کے انشاءاللہ دیکھ کر پھر ارز کریں سلو علی الحبیب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد ارسلان اتاریہ پیارے پپا جان آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ پہلے مسجد نبوی میں صحابہ صفحہ کا چمبوترہ ہوا کرتا تھا اب یہ چمبوترے مسجد میں کیوں نہیں بنتے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ جو چمبوترہ شریف جو تھا وہ مسجد میں نہیں تھا مسجد سے باہر تھا جس پہ صحابہ اکرام علیہ مردوان میرے آقا صلی اللہ علیہ علیہ چمبوترہ 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 حجت نہیں یا کیا چمبوترہ بنا کر حجت نہیں تو یوں چمبوترہ بنانا جائز بھی نہیں ہے نہ اس وقت مسجد میں چمبوترہ تھا ابھی ہے تو باقی رکھا اس کو نشانی کے طور پر عبر رکھ کے طور پر وَاللہُ تعالیٰ اعلم ورسولوہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ 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 الہبیب السلام وآلہ 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 محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وآلہ وآلہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتو میرے نام عماد ہے میں سائنس کا اسپرنڈ ہوں میرا بابا جان سے یہ سوال ہے کیا اجتماعی تقاف میں ساری رات عبارت کرنا ضروری ہے جہا کرنا ضرور ہے اعتقاف میں ساری رات عبادت کرنا ضروری ہے ہر لمحہ ہر سانس عبادت میں گزر سکتا ہے مہتقیف کا چاہے وہ جاگرہ ہو چاہے سو رہا اگر کوئی سوتے وقت یہ نیت کر لے کہ میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لئے سوتا ہوں تو یہ حقیقت ہے سونے سے عبادت پر قوت حاصل کر لی ہوتی ہے جبکہ وہ اضافی سونہ ایک الگ ہوتا ہے جو ضروری سونہ ہے تو اس میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لئے سونے جیسے رات کو سوتا آدمی جنرلی تو نیت کر لے گا تو اب یہ جتنی دیرے تک سوتا رہے گا یہ سونا بھی اس کا عبادت میں شمار ہوگا تو باقاعدہ اعتقاب میں جیسے کہ اب کوئی نوافل ہی پڑھتا رہے یا تلاوت ہی کرتا رہی یہ شرائط نہیں ہے اگر کوئی نفل نہیں پڑھتا تلاوت نہیں کرتا تو اس کا مدب یہ نہیں کہا جاگا کہ اس کا اعتقاف نہیں عصہ نہیں اب آ جائیے گھبرائیے نہیں وَاللہُ تعالیٰ اعلم وَرَسُولُهُ اعلم عزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تعالیٰ علیہ وَعَلِيُّ سَلُّو عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّ اللَّهُ تعالی عَلَى مُحَمَّتُ پیارے باپا جان السلام وَعَلَيْكُمُ السَّلَام وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ میں ایک سٹوڈنٹ ہوں میرا نام احتشام علی ہے میرا تعلق ایف سی ایریا قریب باس سے ہے میرا سوال باپا جان اس طرح گسل وضو استنجا کے لیے کس حد تک پانی استعمال کیا جازہ حق تا ہے دوران اعتقاف پیارے باپا جان مدنی محول میں استقامت مل جائے اور دعا فرما دیجئے السلام علیکم وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمُ استنجا نہیں ہے استنجا ہے غسل نہیں غسل اردو میں غسل عربی میں غسل سین پر پیش ہے اگر کو غسل بولتا تھا وہ درست ہے غسل یہ جیسے آپ کو ترفض بتا رہا ہوں وضو نہیں ہے وضو واؤ پر پیش اور استقامت درست لفظ ہے استقامت نہیں اب یہ کہ پانی کتنا چاہیے عربی میں پیش ہے غسل اردو میں جو لغت میں میں نے دیکھا سین پر پیش ہے عربی کی بات کر رہا ہوں اب لغت میں غلطی ہو تو الگ بات کوئی ہے پیچھے عربی دان مجھانا تو سارے جماعی پیچھے سین پر پیش ہے عربی میں دیکھا لغت میں اچھا دیکھ لیں عربی میں میں نے جو دیکھا ہوا السل اب ہو سکتا ہے وہ لغت میں کتابت کی غلطی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے اچھا اس میں بھی عرب کی غلطی ہو سکتی ہے ہوتے ہی نہیں ہاں ہوتے نہیں ہیں لیکن کبھی کبھی ہوتے بھی تھوڑا تھوڑا کبھی لگا دیتے ہیں جیسے ہماری علمیہ کی کتابوں میں لگاتے ہیں عربی عبارت پڑھنا جو ہے نا اب یہ کہ اردو دانوں کو آج کل اردو نہیں آتی کبھی عربی اپنی گزارہ ہوتا ہے عربی عربی بولتے ہیں عربی نہیں ہے عربی را پر زبر ہے اب رمزان بولتے ہیں تو چلے وہ دعات تو عربی کا وہ قرآنی تلفز تو مخرج تو رمکدان تو مشکل ہو جائے گا مگر وہ رمزان میم پر زبر جو حسان ہے وہ تو اپنا لیا جائے رمزان تو رمزان بولتے ہیں ہمارے مادانی تو مدنی بولتے ہیں بہرحال تو یہ یہ بہرحال بھی نہیں ہے میں بھی غلط بول گیا بہرحال بہر 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 بہرحال بہرحال بالوں کے حساب زیادہ پانی چاہیے کسی کو سائز اور بال نہ ہونے کی وجہ سے کم پانی چاہیے تو حسب ضرور لیکن ہمارے ہاں بے تہاشا پانی بہانے کا ایک رواج سا ہے یہاں تک دیکھا جاتا ہے کبھی کبھی کہ وضو خانے پر آتے ہی نل کھول دیا جاتا ہے پھر آسنینے چڑھاتے ہیں پانی دڑ 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 بہرحال یہ خطرناک عمل ہے اور اگر یہ وقف کا پانی ہے تو حرام ہے وہ جہنم ملے جاتا والا کام مسجد کا پانی تو عام طور پر وقفی کا ہوتا ہے اس کو اس کا اگر چار بار دھویا نا تب بھی گناہ غار ہوگا عضو کہ یہ وقف کا پانی ضائع کیا نہیں اس نے دیسے بھی سنت یہی ہے کہ تین بار دھوئے چار بار نہ دھوئے اس طرح مطلب کئی غلطیاں پانی بہانے میں کرتے ہیں استنجا کرنے میں بھی اب تو پائپ سسٹم آگئے ہیں لوٹا بھی چلا گیا پائپ میں کسی میں تو پائپ میں یوں دبانے کا ہنڈل ہوتا ہے ہنڈل میں وہ بٹن بولو جو بھی دبانے کا ہوتا ہے پانی اور اسے بھی پائپ آتے ہیں جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا خالی اس کا موں کھلا ہوتا ہے اب یہ کھولا اس کو اب یہ دھڑا دھڑ پانی بینا شروع ہوا چھٹے الگ اڑ رہے ہیں اگر گھنڈی جگہ پر پڑتے ہیں تو پھر اس کو پکڑ کے دھوتے ہیں پھر یہ بند کرتے ہیں جب تک یہ پانی بیتا رہتا ہے یہ تو بلکل یہ تو کھولا ہی نہیں چاہیے پائپ تو رکھنا ہی نہیں چاہیے یہ تو پانی بہت زائع کرتا ہے بٹن والا جو ہے نا شاور وہ اب بھی صحیح ہے کہ اس سے بچت پانی کی ممکن ہے لیکن اس کو سوفٹ رکھنا چاہیے نرم رکھنا چاہیے پورا کھول دیں گے نا پورا بٹن اس کا وہ اگلا جو بٹن ہوتا ہے وہ کھول دیں گے تو اب جیسے دبائیں گے جھٹکے سے پانی زور سے اڑے گا پھر یہ جو آپ کو وسوسے آئیں گے ادھر ادھر پانی جو اڑے گا نا بدن پر تم مسئلے کے مسائل ہو جائیں گے اس لئے وہ تھوڑا تھا ہلکا تھا کھولیں اور پھر ہلکا سا دبائیں پہلے چیک کر لیں اس کو تو اس طرح وہ ترقیب سے تھا کہ آپ کے بدن پر چھٹیں نہ اڑے اور جب اتمنان ہو جائے کہ وہ چکنا ہٹ چلی گئی پیچھے کا اگر پانی سے دھو رہا ہے تو تو اس کی علامتی ہے پاک ہونے کی کہ چکنا ہٹ چلی گئی چکنا چلی گئی پاک ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ اکبر اشہدو اللہ اکبر اشہدو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اس کاObje اللہ اکبر اللہ ملہ حوضہ ورحمت 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 اللہ اللہ حوضہ ورحمت اللہ ملہ حوضہ ورحمت اللہ ملہ حوضہ ورحمت اللہ ملہ حوضہ ورحمت اللہ ملہ حوضہ ورحمت اللہ